دوستو بات کر رہے تو یہ میرے ہاتھ میں جو فون ہے یہاں پہ یہ ہے انفینکس کا سمارٹ سکس سمارٹ فون اور دیکھا جائے تو لگ بگ ساڑھے سات ہزار روپے میں شاید یہ سب سے بہترین فون ہو سکتا مارکٹ میں یا فکر نہیں بھی ہو سکتا ان سب کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں exactly انفینکس سمارٹ سکس کی یہاں پہ کہانی کیا چل رہی ہے اور آخر اس فون میں کیا خاص چیزیں ہیں اور کہاں کچھ اور ایمپرویمنٹ ہو سکتا تھا ویڈیو پسند ہے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر لینا آپ لوگ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر انفینکس سمارٹ سکس میں ایسا کیا کیا گیا کیونکہ ساڑھے ساتھ سار روپے ایسا پرائیس پونٹ رہتا ہے جہاں پہ کافی ساری کمتیز کاؤس کٹنگ کافی زیادہ کر دیتی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کاؤس کٹنگ کی گئی لیکن کم سے کم جیسے کی بات کر 6.6 کا ایک ایک ایچ ڈی پلس ڈسپلی دیا گیا ڈسپلی 60Hz کا بیسک ہے کوئی ایسے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں سلیٹ ویزیبلیٹی یہاں پہ ٹھیک ہے اور ڈی پلس ڈی پلس ڈیسن دیکھیں ایک ٹھیک تھا کہ یہاں پہ کام کیا ہے کئی بار کمیس سے بیکھا ریزولیشن بھی پروائیڈ کر دیتی ہے لیکن بات ہے کہ وائیڈ وین ایل وین کا سپورٹ نہیں ہے وہ اگر اور آ جاتا تو کافی کچھ چیز ہوتی ہے حالانکہ ڈسپلی پرائیس پونٹ کے سب سے ایک ایک سپٹیبل ہے اور ایک بڑی سکرین دیکھنے کا ملری 6.6 انچ کی ہے کہ کاف سارے لوگ میڈے کنزیوم کرنا چاہتے ہیں بڑی سکرین میں تو وہ ایک چیز ہے در اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں یہاں پہ پروسیسر کے اندر ہی ہوئے ایک کو معلوم میں کئی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں سوال لیکن یہاں پہ ایٹ ونٹی ٹو ہے اب ایٹ ونٹی ٹو یہ بیسک سارے کام کر لیتا ہے لیکن کوئی ایکسٹر آرڈنری چیز آپ اس ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ گیم سلا لے گا یا چلا لے گا صرف ایک انٹری لیول پروسیسر ہے اور بیسک کام کرنے کے لیے بنا گیا کچھ یونی ایس او سی کا اگر اچھا پروسیسر یوز کرتے ہیں تو ایک بیٹر چیز ہوتی لیکن صرف بیسک کام کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو یہ پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے بلکلی جنرل اور بیسک یوز کو یہاں سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہیں بات کریں سینسر کی یہاں پہ مینٹک سینسر جائروسکوپ سینسر مسنگ ہے لیاں کے لیے یہاں پہ ایکسلومیٹر وغیرہ جو رہتا وہ سب یہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ کافی سائر چیزیں صحیح کی گئی جیسے کی پیچھے طرف فنگرپرینٹ سکینر یہاں پہ دیا گیا اور فون کے اندر جو بیلڈ کوالیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہاں پہ صحیح ہے اور فون کی جو تکنیس وغیرہ جو ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ صحیح ہے ہلکا سا بھاری بھی لگ سکتا کچھ لوگوں کو فون لیکن اور پلاسٹک کے پیچھے آگے طرف گلاس فریم دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ ہمیں بات کرنے چاہوں گا کہ exactly اس فون کے اندر کو جو پانچ سہار ایمیج کی بیٹری ملتی ہے وہ یہاں پہ صحیح کام کیا کیونکہ اس رینج کے اندر کافی سہار لوگوں کو بڑی بیٹری کی رکائرمنٹ رہتی تو یہاں پہ پانچ سہار ایمیج کی بیٹری پہ فوکس کیا گیا اور دس وٹ کی چارجنگ کو یہاں پہ انپلیمنٹ کیا گیا یہ کچھ چیزیں ہاں پہ اسے بیٹر نہ دیتی ہیں تو اور اور بات کریں بیسی فنکشنٹیز جو رہتے ہیں وہ انفلیس کا سمارٹ سکس یہاں پہ فلفل کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ بات کرتا ہوں یہاں پہ سٹوریج میں بھی صحیح کام کھیلے کیونکہ ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار میں کئی بار 32GB سٹوریج دے دیا جاتا ہے 64GB سٹوریج دیکھیں یہاں پہ صحیح کام کیا ہے لیکن ایک جگہ جو یہاں پہ اپنے کو لگتا تھوڑی کمی کر دیا کاؤس کٹنگ کی گئی وہ ہے ریم ہے صرف 2GB ریم دے رہے ہیں یہاں پہ بیس موڈل میں یہاں پہ مدلہ 2GB 64GB پھر یہاں پہ جو انہینسٹ ریم جو ورچول ریم کا کنسپٹ ہے وہ لے کیا ہے اور میموری کارڈ کا بھی انہوں نے سلوٹ دے رکھا ہے وہ ایک اچھا کام ہے لیکن بس 2GB ریم ہے اور ان سب کو سمال لے کے لیے انڈرویڈ 11 کا گو ایڈیشن چل رہا ہے اب میں بولنا چاہوں گا کہ انڈرویڈ 11 کا گو ایڈیشن یعنی کہ تھوڑا سا لائٹ ویٹ رہتا ہے کچھ فیچرز کم کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے چل جائیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ دیکھایا تو جتے بھی بیسک کام رہتے ہیں وہ انڈرویڈ 11 کا یہاں پہ گو ایڈیشن یہاں پہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ہی بات کیا ہے تو کچھ ایکسٹرا بلوٹ ویر دیکھنے کے مدلتے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جتی ایپس گوگل یہاں پہ کلین کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ یہاں پہ بھر دی ہے صرف ایکس ایسی چیز لگتی جہاں پہ تھوڑا سی نئے ایمپرویمنٹ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا اور کلین کر دے ایو آئی کو تھوڑا سٹاک جیسا بنا دے تو اور بیٹر پوکر میں سے یہاں پہ نکالی جا سکتی تھی ایلس کافی سارے فیچرز ہیں اور شاید جن آڈیوز کو یہاں پہ کٹر کر رہا ہے ان کو موبائل فون میں زیادہ سے زیادہ فیچرز چاہیے ہوتے ہیں کم سے کم پرائس میں زیادہ زیادہ چیز ہے اور کئی بار ان سب ایکسٹرہ ایپس کے لیے وہ لوگ مائنڈ بھی نہیں کرتے کہ فون کے اندر بلوٹ ویر ہے وہ ہے وہ یہ دیکھتے کہ زیادہ فیچر ہے شاید یہی ایک ریزن ہے کہ فون کے اندر زیادہ بلوٹ ویر اور ایپس سے شاید ایسی ڈیمانڈ ہو اس لیے یہاں پہ چیز ہے لیکن فلال کے روپ میں یہ کچھ چیز ہیں ادھر اس کے ساتھ ہی اور اور بات کرتا ہوں یہاں پہ مائکرو اس پی کا پورٹ دے رکھا اور ایک ہیڈ فون جیک دے رکھا نیچے کا سپیکر یہاں پہ لاؤڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں آنے والی اور یہاں پہ بات کرتا ہوں تو پیچھے کی طرف ایٹ میگا پسل کیمرا اور ڈیپ سنسر ہے جو کی مطلب ڈیپ سنسر کسی کام کا نہیں ہے کوہرڈ کیمرا ایسا بنا رکھا ہے یہ لگتا ہے چار کیمرا لیکن مین کیمرا کی کام کا ہے یہاں پہ میں بلکل کہوں گا کہ بیسک لیول کی ایمیجز آپ لے سکتے ہیں کوئی ایکسٹرپشن فوٹوگرافکن کا ایکسپیریس نہیں لے سکتے ہیں کیمرا اپ کے اندر کچھ فیچرز وغیرہ ہیں لیکن ایک بیسک ایکسپیریس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ میں کہوں گا اور 5 مگا پسل کا سیلپی تو ویڈیو کال وغیرہ بیسک کام کرنے کے لیے ہی سیلپیز کا یہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے بیٹری لائف پہ بہت اچھا کام کیا ہے بیٹری سکرین پہ بیلڈ کوالیٹی پیچھے فنگرپرنٹ سکینر دینا یہ کچھ جبر جست کام کیے انہوں نے ایمپرویمنٹ میرے حساب سفر کو تھوڑا کلین اور ایک پروسیسر تھوڑا اور بیٹر ہوتا تو اور ایک بہتری چیز ہوتی دیکھتے کیا ہے لیکن فیلحال کے طور پر یہ ہے کہانی انفینک سمارٹ سکس کی لیکن جس ٹائب کا فون ہے شاید ساتھ ساتھ ہزار روپے میں اگر آج کے سامنے مل رہا ہے ایک اچھی ڈیل بن سکتا ہے کچھ لوگ کے لیے جو صرف ایک انٹرلر فون لینے والے ہیں کیونکہ ابھی میں مارکٹ ایسا دیکھ رہا ہے 2022 میں ساتھ ساتھ ہزار میں اچھے فونس ملتے نہیں ہیں تو شاید یہ فون کی جگہ لے لیں تو یہ ایک چیز رہتی ہے دیکھتے آگے آر والے سامنے میں کیا رہتا ہے دوستو یہاں پہ رہتی ایک کہانی انفینک سمارٹ سکس کی آپ لوگ کو ایک ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا فون یہاں پہ کیسے لگا کچھ چیزیں انہوں نے اچھی کرنے کوش کری اور اوہرال ایک سالیڈ ڈیویس بنائے بس کچھ اور ایمپرویمنٹ کر سکتے تھے باقی آپ لوگ اپنے 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 بتائیں جی کمنٹ میں ویڈیو پاس میں لائک کرنا چینل کو سکرم کرنا با دھولا تنگا موڈو تیخنکل میں سلتا ہوں تاں ایک سٹرن میں گوڈ بائی